لوکہ کی معافت لکھی کی انجیلہ مقدس اس کا باب نمبر تین اور اس کی آیت نمبر سو یہ لکھا ہے تو یوہنیٰ نے ان سب سے جواب میں کہا میں تمہیں پانی سے ببت اسما دیتا ہوں مگر جو مجھ سے زوراور ہے وہ آنے والا ہے میں اس کی جیتی کا تصمت بولنے کے لائک نہیں وہ تمہیں رول کچھ اور آپ سے ببت اسما دیے گا پاکنم کے پڑے جانے پر سنے جانے پر اور عمل کیے جانے پر امین آپ سب پوش ہیں تو یسیو کے نام میں زور دردت آئیں آپ کیا کرتی ہیں جی آپ کیا کرتی ہے پہلے کھولی جلتی ہے پہلے آپ جلتی ہے پھر جلاتی ہے آپ آگ صفائی کرتی ہے آگ صفائی کرتی ہے یہ آگ ہمیں پولش کرتی ہے یہ آگ پاک کرتی ہے اور یہ آگ ہی ہے جو کنن بناتی ہے آمین مکرامر کہہ کہ خدا بھسم کرنے والی آگ ہے خدا کیا ہے بھسم کرنے والی آگ ہے آگ کو حاصل کرنا ہوتا ہے آگ کو حاصل کرنا ہوتا ہے اس لیے تبکہ ہم پاک ہوتے جائیں ہم صاف ہوتے جائیں ہم کندن بان جائیں سونے جاندی کو اس میں تایا جاتا ہے آگ اور جب اس کو تایا جاتا ہے تو اس کی ساری میل اس کی ساری ثقافت کیا ہوگی ہے دور ہوتا ہے ہر قسم کا گند اس میں سے نکل جاتا ہے اور وہ خالص ہو جاتا ہے خدا آپ کو خالص بنانا چاہتا ہے خدا آپ کو اپنے لائق بنانا چاہتا ہے خدا پاک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی پاک ہو جائیں حاللویہ آج کتنے ہیں جو پاک ہونا چاہتا ہے سب ہی سب ہی پاک ہونا چاہتا ہے اس کلام کو باہر سے سنونا چاہتا ہے کیونکہ کلام ہماری کندگی کو صاف کرے گا ہماری نپاکی کو صاف کرے گا ناراضتی کو صاف کرے گا کیسے ہم رونکس کی آگ کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے فائر آف پولی سپریٹ ہے رونکس کی آگ حاللویہ آمین سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ ہم رونکس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں رونکس کی آگ کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں ایک سوال ہے آپ سب سے سوال ہے کہ آپ کیسے رونکس کو حاصل کر سکتے ہیں کیسے آپ پولی سپریٹ کی آگ آپ کو حاصل کر سکتے ہیں سنیے گا نمبر ایک حقیقی توبہ کرنے سے آپ کس کو حاصل کر سکتے ہیں پولی سپریٹ فائر آف پولی سپریٹ رونکس کی آگ کو جو حقیقی توبہ کرتے ہیں جو اپنا آپ غلامل کو سوال دیتے ہیں ان کے لئے بینام لے ان کے لئے کیا ہے بینام لے رسولوں کے عمال اس کا دو باب اس کی آئت نمبر اٹھتیس اس کی آئت نمبر اٹھتا ہوں سنیے گا نکہ ہے جب انہوں نے یہ سنا کیا سنا خدا کا کلام سنا جب لوگوں نے خدا کا کلام سنا تو نکہ ہے کہ ان کے دلوں پر چھوڑ بینام لے پترس اور باقی رسولوں سے کہا اے بھائیو ہم کیا کریں اب انہوں نے رسولوں سے اور پترس سے سوال کیا کہ اے بھائیو ہماری مدد کرو ہمیں بتاؤ کہ ہم کیا کریں تو پترس نے ان سے کہا کیا کرو توبہ کرو تم میں سے ہر ایک اپنے انہوں کی معافی کے لیے یہ سمسی کے نام پر ببسمہ لے تو تم رول کس نام میں یہ اینام ہے ان لوگوں کے لیے جو حقیقی توبہ کرتے ہیں یہ نہیں کہ وقتی توبہ کی دیکھا دکھائی توبہ کرنی اور پھر دنیا کے ہم شکر ہو گئے جو آیت پڑی تھی آئی نائم نے کہ ہم نے دنیا سے محبت نہیں رکھ رہی ہم خدا میں بھی آ جاتے ہیں ہم مسیح میں بھی آ جاتے ہیں ہم یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم پاک ہیں ہم ہولی سپیرٹ میں ہیں ہم خدا کی حضوری میں ہیں لیکن ان کی حضوری سے رون پس کی آپ نظر میں آنگ آنگ جو ہے وہ جلتی رہتی ہے آنگ آپ کو روشن رکھتی ہے اگر حقیقی توبہ زندگی میں نہیں ہے تو رون کچھ آنگ بھی آپ کے زندگی میں نہیں ہے حقیقی توبہ کرنے کے لئے حقیقی اپنے بناہوڈائی قرار کرنا ہوگا کہ واقعہ ہی ہاں خدا میں بناہvens میں ایمان رکھتا ہوں خدا جیسو تجبر کہ تُو نے میرا تبخارہ دیا ہے میں ایمان رکھتا ہوں کہ تُو نے میرا فیضیہ لیا ہے میں ایمان رکھتا ہوں کہ تُو نے میرے میرے لئے صلیب کے تک سہی ہے میں ایمارتوں کے صلیب پر میرے لئے لٹکایا گیا تیرے ہاتھوں پاہوں میں کیل ٹھونکے گئے میں ایمارتوں کیا یہ سب کچھ تُو نے خلاوند یسو میرے گناہوں کے لئے کیا کلام میں نے کہا ہے کہ وہ تمام گناہوں کو کیا کرتا ہے ماف کرتا ہے وہ تمام گناہوں کو ماف کرتا ہے اور سب بیماریوں سے شفاہ دیتا ہے کیونکہ یسو میرے اور آپ کا نجات گریندہ ہے اس کا نام یسو رکھنا وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے پیادے گا نجات دے گا میں اور آپ جان چکے ہیں کہ وہ ہمارا نجات گریندہ ہے اگر میں اور آپ جان چکے ہیں تو ہمیں حقیقی توبہ کرنی ہوگی اگر آپ دلکھو اس کی آگ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حقیقی توبہ کرنا ہوگی اس توبہ کو خدا مند کی حضوری میں اقرار کی صورت میں یہ نہیں کہ ہم بس توبہ توبہ کرتے رہیں کہ میں اجازی آفتہ ہوں میں اجازی آفتہ ہوں اور پھر ہم دنیا ہی میں نئے سرے سے پیدا ہو جائیں نئے مخلوق مان جائیں اور پھر ہم دنیا ہی میں دنیا کی طرح زندگی بسر کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ پاکیز ہی رہے گی اور نہ ہی رونکس ساتھ ساتھ یہ رونکس ہے جب آپ کو ملتا ہے وہ آپ کے اندر ہوتا ہے امریکہ تم کھلاکہ کیا ہو مقدس ہو تم کھلاکہ مقدس ہو پھروت تمہارے اندر جو اندر ہوتا ہے وہ جدا نہیں ہوتا باہر کی دنیا باہر کے لوگ جو باہر ہوتا ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں وہ جدا ہو جاتے ہیں لیکن جو اندر ہوتا ہے وہ جدا نہیں اندر آپ کے کھلاکہ ہے تلہم نے کہا کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو چکیزیں دینے جانبے ہیں پیڑے نو پیڑے ماں پہ بھی ہوئے نا اپنے بھاکروں پیڑے ہوں پیڑے تو پیڑا پتر ہی ہوئے نا اپنے بچے کو چقدر دیا ہے پاہ میں مقصہ رہا کرنا ہے سا راکر مبائی کلے ہے سا راکھیں گا ساری جانے ہی۔ سارا راکھیں در کلام دیں بچوں کو خلامت میں تربیہ دیں یہ اچھی چیزیں دنیا کی چیزیں دنیا کی چیزیں برباد کر دیں گی تباہ کر دیں گی اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو اچھی چیزیں جان دینا تو آسمانی باپ آپ کو کیوں نہ رنکس لے گا آپ بچوں کو شوق پورے کرتے ہیں انہیں ڈونل لے کر جاتے ہیں انہیں ڈیزا ہارڈ لے کر جاتے ہیں انہیں فلان بارکیٹ میں لے کر جاتے ہیں فلان مال میں لے کر جاتے ہیں فلان فلان جو فلان وہ سریع کس لیے تاکہ آپ اپنے بچوں کو خوش کسیں لیکن آپ کا خلام جو بھلا خدا ہے وہ آپ کو روح اس نام میں دینا چاہتے ہیں اگر آپ کی زندگیاں بجی ہوئی ہیں آج اگر آپ کی زندگی میں پریشانی ہیں اگر آپ کی زندگی میں آگ نہیں ہے تو آپ کو روح اس نام میں ہمیشہ روشن ہوگا ہے تیل کے دیئے جب ہم جلاتے ہیں جو دیئے میں تیل ہوتا ہے اور دیئے سے دیا جلائے جاتا ہے کینڈل سے کینڈل جلائی جاتی ہے مارچل سے جھولے کو بھاگ لگئی جاتی ہے اگر آپ کے اندر رول پرس ہوگا تو آپ کے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوگا آپ کے خاندانوں میں ٹرانسفر ہوگا آپ کے جو خلیشیہ ہے اس میں ٹرانسفر ہوگا آپ کے اردگرد کے لوگوں میں ٹرانسفر ہوگا کیونکہ آپ کیا ہو دنیا کا کس نے آپ کو کہا ہے یسو نے آپ کو کہا ہے کہ تم دنیا کے روشن ہو جاؤ منور ہو جاؤ کہ دنیا کو روشن آمین ہمیں اس آگ کو لینا ہے پہلی بات کیا آپ نے سکھی ہے کس طرح ہم حاصل کریں گے اور مانگنے سے ہم نے مانگنا بھی ہے بچے مانگنے ہم دیتے ہیں ہمیں بھی رول پس کو حاصل کرنے کے لیے خدا سے رول پس کو مانگنا ہے اور پھر ہمیں حقیقی توبہ کرنی ہے اور توبہ کے اقرار میں ہمیں قائم رہنا ہے وہ رول کچھ جو آپ کے اندر ہے آپ کے ساتھ ہے اس کو نراض نہ کرے اس کو رنجیدہ نہ کرے رنجیدہ کب ہوتا ہے جب ہم اس کی آواز کو نہیں سنتے اپنی سناتے ہیں اور اپنے سے کام کرتے ہیں دنیا کی کام کرتے ہیں دنیا بندر لاتے ہیں تو رول پس کے نراض ہوتا ہے دوسری بات دعا جب آپ دعا کریں گے جب آپ گہرائی میں دعا کریں گے دیپری دعا کریں گے دعا رول کو سوا کے زندگی ملانے کا صحیح ہے آج جب ہم کہتے ہیں کہ دعا کریں تو لب بند ہو جاتی ہے زبانیں بند ہو جاتی ہیں خاموش ہو جاتی ہیں وہ کہ ہم کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں ایماندار خاموش نہیں ہے ایماندار با آوازِ بلند دعا کرتے ہیں ضبور تین اس کی چارہ جاتی ہیں ضبور تین اس کی چارہ جاتی ہیں میں بلند آواز سے خداون کے حضور پریاد کرتے ہیں میں شکت کر کے دعا کریں گا ضبور کیا کہتا ہے میں شکت کر کے دعا کریں گا میں موچ دعا کریں گا میں دیل چی دعا کریں گا میں گونگون کریں گا کیا کہتا ہے میں بلند آواز کے ساتھ تب کہ سب سنیں کہ میں کیا کہا رہا ہوں میں کیا فریاد کر رہا ہوں میں کیا عرضی لے کر جا رہا ہوں میں کیا درخواست کر رہا ہوں ہم دعا نہیں کریں جیسے دعا کرنی چاہیے ہم دعا نہیں کریں دعا پیٹرول کا کام کرنی ہے آپ کی زندگی میں دعا پیٹرول کا کام کریں گا اور آنکھ بھڑکتی ہے روکوسی آگ آپ کی زندگی میں بھڑکیں بھی آپ کے اندر جو چنگاری ہے وہ بھڑک اٹھے گی دعا برسنی میں ہے شخصی دعا دے ہیں اجتماعی دعا دے ہیں اور دعا کہتا ہے کہ میں بلاندہ آباز کے ساتھ قرآن کے حضور فریاد کروں گا اور وہ اپنے کوہ مقدس پاس ہے مجھے جواب دیکھیں اس کا ایمان کتنا ہے کہ میں بلاندہ آباز کے ساتھ اس کے حضور فریاد کروں گا عرض کروں گا دعا کروں گا منت کروں گا اور وہ اپنے کوہ مقدس ہیں میری فریاد سنویں رب ساتھی مجھے سندھا ہے دعا جوستو منگو منگو تو تم کو دیتا ہے جھونڈو تو پاؤگے کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے بات سے پڑھیں جیسے کوئی لے جاگے مجھے رہنے ہی کرو دیکھیں یہ وہ یہ بات آئی انہوں نے بات آئی اس کو کہتا ہے کھٹ 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 یہ کیا مطلب ہے اے خدا میں تیرے حضور آیا ہوں اے خدا مجھ پر رحم فرماؤں ایسے دعا کریں مانگنا ہے باوازِ قرآن دعا مانگنا ہے جب تک خدا مل سکتا اس کو تلاش کریں اس کو ڈھونڈیں کار بیک اگر نہیں کسی لب سکتے کار بیک اگر خدا لب سکتے کار بڑے تنہا آجن دی تنہا کا راجن دی ہے پیٹیانجل تنہا کا راجن دی ہے جانتے ہو میند کردے ہو تیتان تنہاں دی ہے لبو کے تا خدا لبے بنا جاؤ کے تا خدا لبے بنا تیجہ خدا کی جو بھی جی جارہاں تیتانے کے تنہاں تیجہ خدا لبے بنا تیجہ خدا لبے بنا تیجہ خدا لبے بنا اپنے قدائی میں اپنے ہاتھ داؤں گا اور اگر خدا مند میں تیرے مذبا کا تواف کروں گا میں تیرے مذبا کا کیا کروں گا تواف کروں گا وہ کھلا کے خواہ کے کھاڑ کے چکرن لائے جائے جب کاہن تیار نہیں ہوگا تو قربانی کیسے کرائے گا کاہن حیکل میں سب سے پہلے ریڈی ہوتے تھے کیونکہ لوگ قربانیاں لے کر آتے تھے اور وہ قربانی خدا کے ہر کون پیش کرتا تھا یہ تھے کاہن اپنی مردین آزام دینے لیٹ آزام دینے سانو کو بلائے گا کہ میں نے جانا ہے کہ میں نے جانا ہے کہ کاہن کا کام ہے مذہبہ پر ریڈی ہونا مذہبہ کو تیار کرنا تاکہ قربانی گزرانی جائے کاہن اپنی بھی قربانی گزرانتا ہے اور پھر لوگوں کے لیے بھی قربانی گزرانتا ہے آمین لکھا رہے کہ ہم قربانی گزرانتا ہے اس کے مذہبہ کا قربانی گزرانتا ہے اس کا مطلب کیا ہے چکر کارنا چکر کارنا مذہبہ کے گرد چکر کارنا کلیے سے کٹے نہیں تو مذہبہ دیکھنے چکر کارنا یہ مذہبہ ہے خدا کا یہ مذہبہ خدا کا ہے اور ہم اس مذہبہ پر چکر کارنا میرے دیزوں کلام اکلام احبار کی کٹا ملکہ ہے کہ مذہبہ پر آگ جلتی ہے یہاں تو آگ جلتی رہتی ہے جہاں پر کلہ کی حضوری ہے کلہ کی پریزنس ہے ہے وہاں پر قلعہ کی آگ ہے قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ قربانی نائی جائے اور اس مذہبہ پر پیش کی جائے قربان کا جہاں پر قربانی آگ چڑھائی جائے اور پھر کہہ کہ ہمیشہ آگ جلتی رہے آگ بجھنی نہیں چاہیے بلکہ آپ ہمیشہ مذہبہ پر جلتی رہے ہیں مذہبہ وہ جگہ ہے مذہبہ وہ جگہ ہے جہاں قربانی پیش کرنے والا اور قربانی قبول کرنے والا دونوں کے ایسے ہیں مذہبہ وہ جگہ ہے مذہبہ وہ جگہ ہے جہاں آپ جب قلعہ کی حلودے میں آتے ہیں تو آپ قلعہ کے ساتھ یہ دعا کریں اور پھر جب ہم دعا میں مشبور ہوتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ ایمان کے ساتھ دعا کریں کہ میرا خلام میرا یسو میرا خدا میرے ساتھ مارے ہیں خلا باں خلا بیٹا خلا رونکوس میرے ساتھ مارے ہیں کیونکہ یسو نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمارے ساتھ مارے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھ رہے گا جب تک ہماری یہ زندگی ہے آپ کم نہیں ہونے چاہیے کتنے ہیں جن کے گھر میں مذہبہ ہیں کتنے ہیں جن کے گھر میں مذہبہ ہیں جہاں وہ دعا کرتے ہیں ایک جگہ گھر میں مقصود کریں کہ میں نے گھر کے اس کونے میں میں نے گھر کی اس جگہ پر ہر روز بیٹھنا ہے اور دعا کرتے ہیں وہ مذہبہ ہے آپ وہاں پاکیزگی کے ساتھ جائیں اور سب کو کہیں کہ یہ جگہ مقصود ہے دعا کے لئے کلام پھڑنے کے لئے اس جگہ نپاکی کی حالت میں مت جائیں پاکیزگی کے ساتھ جائیں کیونکہ خدا ہند پاک ہے اور ہمیں بھی پاکیزگی جزاد اس لئے دنیا جانت ہے اگر مذہبہ ٹوٹ چکے ہیں اگر مذہبہ کھڑوں کے کھندر بن چکے ہیں تو آج مذہبہ کو تحمیل کرنے کی ضرورت ہے تک کہ خدا کی آگ وہاں نازل ہو ایک وقت تھا جب آگ نازل ہوگی تھی ایلیا نے دعا کی ایلیا کے اندر دعا آگ تھی ایلیا خدا کا بندہ تھا اسے لنبی دعایں کرنے کی ضرورت نہیں پہنے بلکہ جو بجاری تھے لنبی دعایں کر رہے ہیں گھٹوں گھٹوں پکارتے رہے ہیں اور آپ کی اطلاع اپنی آگ کو نازل کریں اور آپ نازل ہوئی قربانی بھی بھسن لکڑیاں بھی بھسن پانی ہر چیز بھسن جب آپ پاکو کی آگ سے جلتے ہوں گے تو آپ دعا کریں گے اور خدا موجزات کرے گا خدا آپ کی زندگوں میں کام کرے گا خدا آپ اپنے کام کیلئے استعمال کرے گا آمین آئیں اہد کریں کہ گھر کے ٹوٹے ہوئے مذہبوں کو آئے تعمیر کریں کلامی مقدس میں سب سے پہلے ہمیں پتہ چلتا ہے قدیش کی کتاب میں بچوں آپ نے نہیں بولا قدیش کی کتاب میں سب سے پہلا مذہبہ کس نے بنایا گیا جماعت میں سے بتائیں بچوں آپ نے نہیں بولا جماعت میں بتائیں کہ سب سے پہلا مذہبہ کس نے بنایا تھا ہاں جی محبنی محبنی کھا مذہبہ 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 کی بات میں کھا کس نے بنایا تھا محبنی نو نے جب کشتی سے بار نکلا تو اس نے مذہبہ بنایا اور لکھا ہے سنیے گا سنیے گا اس نے کیا کیا کہ اس کے پاس کشتی میں جو پانک پرندے تھے پانک چپہے جانور تھے ان کو لیا اور اس نے قربانی خلا کے رجوع پیشی اور خلا نے اسے قبول کیا مجھے اور آپ کو بھی پاک ہونا چاہیے خالص نہیں تک کہ جب خلا کے پاک روح کی قدر آپ کی زندگیوں میں کام کرے تو خلا آپ کو بریس کرے خلا آپ کو استعمال دے میں اور آپ کیا ہیں میں اور آپ خدا کی قربانی ہے ہے کہ نہیں ہے ہے اچھا آپ نے نہیں بتانا جماعت نے بتانا کہاں پر نہیں خطوں میں چل میں یہ بھی آپ بتا رہا ہے خطوں میں ہے کہاں پہ لکھا ہے آن جی خدا کیا ہے خدا کیا ہے اپنے بتانا ایسے قربانی ہے شاہ باش رومیوں کا خط رومیوں کا خط اس کا باب نمبر بارہ خدا کیا ہے شنیئے گا پرسے بھائیوں میں خدا کی رحمت یاد الا کر تم سے الکماز کرتا ہوں اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لئے نظر کرو جو زندہ ہم زندہ ہیں جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسند دیدہ جب ہم زندہ ہیں تو ہمیں پاک زندگی کے لئے خدا نے بلایا ہے ہم پاک زندگی اس کے حضور بسر کریں اور پاک ہوتے ہو اس کے حضور دائیں آمین خدا کو یہ پسند ہے اور یہی تمہاری معفول یہی تمہاری معفول کی بارت ہے پاک روکی آگ مجھے راک کو خالص مناتی ہے پاک کرتی ہے پاک کی زید ذریعے سے ہم خدا کے رول کچھ کو حاصل کریں جب تک میری اور آپ کی زندگی پاک نہیں ہوگی رول قدس کبھی ہماری زندگی میں نہیں آج کیوں ہماری زندگی میں رول کچھ نہیں ہے کیونکہ میں اور آپ پاک زندگی بسر جب پاک زندگی بسر کریں گے رول قدس آپ کی زندگی میں ہوگا موجزات ہوں گے بڑے بڑے کام ہوں گے اس لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں ہم کیا کریں پاک رنگی اپنے بدن قربانی کے لئے بیش کریں لیکن ہم احساس کرتے ہیں اپنے بدن ہم پیش نہیں کریں اپنے آن کو پیش نہیں کریں سب سے پہلی بات ہماری توبہ ہی کی تھی ہم دعا نہیں کریں تیسی بات ہم مذہبہ کے گرد چکر نہیں رہتے ہیں ہم مذہبہ پر کمانی لے کر جاتے نہیں چوتھی اور آخر بات کلام کے ذریعہ سے آگ کلام آپ کو لاتا ہے کلام جو ہے وہ آپ کو لاتا ہے میرے جی جو اقتلائی کلیس یہاں خدا پہ کلام عمل کرتا جی دعا کرتا جی اور یہ سلم ان سے کار تھا کہ جب تک ہمیں پورت اللہ آس نام جائے جی نمبر ایک ہم ٹھائٹ ہو نمبر دو جیسے وہ دعا کرتے ہیں ہم بیسے دعا ہم جس طرح سے انہوں نے توبہ کی اور خلاق کے ساتھ جنگی بسر کی ہم نے اس طرح سے توبہ بھی نہیں کی جس طرح انہوں نے مذبہ پر آگ کو ہمیشہ جلا کے رکھا ہمارے مذبو پر آگ چوتھی بات جو آخری ہم جس بات کریں گے کلام جب کلام نازل ہوتا ہے تو آگ نازل خدا کا کلام بسم کرنے والی یرمیت صحیفہ بسم بسم نو ایک بسم اگر میں کہوں کہ میں اس کا ذکر نہ کر اگر میں کہوں کہ میں اس کا ذکر نہ کر کس کا ذکر ہن پڑھے اور نہ پھر کبھی اس کے نام سے کلام کرنے کس کے نام کلام کرنے بلان جی نام اور خود کس ہماری مدد کرتا ہے کیسے جان پڑھے تو اس کا کلام میرے دل میں جلدی آپ کی ماند ہے جو میری ہدھیوں میں پشیدہ ہے اور میں زب کرتے کرتے دھا گیا اور مجھ سے رہا نہیں جاتا آمین اگر میں کہوں کہ میں اس کا ذکر نہ کروں پھر کبھی اس کے نام سے کلام کروں اس کا کلام میرے دل میں جلدی آپ کی ماند ہے اس کا کلام میرے دل میں جلدی آپ کی ماند جس کے اندر کلام ہوتا ہے اس کے اندر آد لگی رہتی ہے میں کیوں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کلام پڑھو کلام پڑھو کلام پڑھو کیونکہ جب جب آپ کلام پڑھیں گے آپ کلام سے ساتھ ہوگی اور جس کے اندر خدا کا کلام ہوتا ہے وہ جلتا رہتا ہے وہ بیچین رہتا ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی کو جا کر خدا کا کلام سنا دیں میں کسی نہیں خدا کے کلام کا ذکر کر وں میں کسی نہ کسی کو خدا کے کلام کی خ Fusion خبری سنا جس کے اندر کلام ہوگا وہ ہی خだから سنا گا اور ہم کیا کلام جو کلام کو study نہیں کرتا اس کے اندر کیا آگ جو کلام کو اندر نہیں درخیرہ کرتا تو کیا بیان کرے گا خدا کا کلام زندہ ہے محصر ہے جو دہی تلوار ہے تلوار کو کیسے تیز کرتے ہیں ہاں جو دلوار کو کیسے تیز کرتے ہیں آگ میں ڈالا جاتا ہے خدا کا کلام آپ کے پاس ہے رول خود سے آپ کے پاس ہے جعا کریں کلام پڑھیں آگ سے بھر جائیں آگ مزموں پر چلتی رہے اور یہ کلام آپ کی زندگیوں میں کام کرتا ہے چوتھا وسیلہ جو آپ کے پاس ہے وہ کیا ہے زندہ پھلا کا آپ سب نے شروع میں یہ کہا تھا کہ ہم پاک روکی آپ تھا تھے بات ہے نا تو یہ چار میں نے باتیں بتائیں ہیں حقیقی توبہ پر کون قائم ہے حقیقی توبہ پر کون قائم ہے دوسری بات دعا تیسری بات مزمہ کہ کس کس کے گھر میں مزمہ ہے اور جس جس کے ٹوٹے پھوٹے ہیں آپ آج سے اہل کریں ان مزموں کو دیا رہے ہیں اور چوتھی بات خدا کی کلام کی سٹمید ہے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے گروہ ہو گئے ہیں ہم بڑے پڑ گئے ہیں گروہ کا مطلب کیا ہے بڑھنا صرف بڑھنا بڑھنا ہنے لینے پڑھنا ہنے لینے بڑھنا ہنے بڑھنا ہنے لینے سٹریل ہو جانے لینے چیسی بات گیا ہیں پیسے بات گیاں بیلتے بات گیاں یسیعی کما لہا فلاں 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 اس کا کچھ فائدہ ہوگا کچھ پانی کھڑا رہتا ہے اس میں کیا توبہ ہرا ہو لیلہ ہے پانی چلدہ لیلہ ہے وہ تکیم دہتا ہے سامسو تلانگا ہے تو جوجہاں کی سراغ کرتا ہے گروہ اور پھر کیا ہے گروہی گروہی کا مطلب کیا ہے بڑھتے رہنا آپ نے مسلسل بڑھتے رہنا ہے مسیح میں نجات میں پاکیز کی مہراست بازی بڑھتے رہنا ہے اور اس سارے کام میں آپ کی مدد کون کھرے گا جس کا وعدہ یہ سنے کیا ہے میں تمہارے لیے دوسرا مددگار مددگار آ چکا ہے وہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے مدد انہی کی ہوگی جو مدد کے طلبگار ہوں گے جو آگ کو رصیب کرنے کے منتجات میں جن کے اندر خواہش ہوگی دھونک اس کے آگ کی بہت سارے واقعات ہیں ممال کی کتاب میں کہ لوگ مسلوں کے ساتھ مل کر دعا کر رہے تھے تو اتنے آدمیوں پر رونکوس نہ دل ہوا اتنے آدمیوں پر رونکوس نہ دل ہوا اتنے آدمیوں پر رونکوس نہ دل ہوا اور افتدائی جماعت جو تھی یہ سو بیس جماعت جب وہ مل کر دعا کر رہے تھے تو سب پر رونکوس نہ دل ہوا میں اور آپ بھی رونکوس کو لازل کر سکتا یہ میرے اور آپ کیلئے اینام ہے یہ میرے اور آپ کیلئے ہے اور اسمانی پاک بھی طرح سے وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے ہے آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے کہ سب کو سکتے ہیں آنے کے لیے مجھے اور آپ کو یسوسی کی صدیف کے لیچے آنا ہوگا اپنے گناہوں پر اقرار کرنا ہوگا حقیقی توبہ کرنی ہوگی توبہ کرنی ہوگی مذہبہ کے چکر لگانے ہوگی مذہبہ پر آگ کو ہمیشہ چلتے رکھنا ہوگا آپ کا دل بھی مذہبہ ہے آپ کا دل جو ہے وہ بھی مذہبہ ہے اگر اس مذہبہ پر ہی آگ جلتی رہے تو یہ بھی بہی بات ہے اور اگر مذہبہ پر آپ جلتی رہے گی دل کے مذہبہ پر پھر آپ خدا کے مذہبہ سے دور نہیں ہوگی پھر آپ خدا کے مذہبہ کے چکر پر چکر رہیں گے اور آپ ہمیشہ کلام کے بھوکے پیاسے ہیں جیسے بھائی نے حوالہ پڑھا دربوط بتالیس کا جیسے ہرنی پانی کے نال میں کو ترستی ہے میری جان ہے خدا میری جنگی خدا آپ سب کو بڑھا شکریہ